ایک بات ہم سب یاد رکھیں کہ جس جگہ نماز قصر ہوگی اسی جگہ روزہ قصر ہوگا دونوں کی جگہیں الگ الگ نہیں ہیں جہاں نماز قصر ہوگی وہاں روزہ قصر ہوگا اور جہاں نماز قصر نہیں ہوگی وہاں روزہ بے قصر نہیں ہوگا دو الگ الگ احکام نہیں ہیں لہذا جو نماز قصر ہونے کی شرطیں ہیں وہی روزہ قصر ہونے کی بھی شرطیں ہیں فقی کتابوں میں مجموعی طور پر آٹھ شرطوں سے نماز اور روزہ قصر ہوتا ہے جانا آنا ملا کے چوالیس کلومیٹر سفر ہو ستائیس میل چوالیس کلومیٹر آٹھ فرسخ ان سب میں تقریبا لگا ہوا ہے کچھ میٹرز کا مثلا تیتالیس سیس سات بٹا آٹھ کلومیٹر یہ اس طرح سے تقریبا کچھ میٹرز کم رہتے ہیں چوالیس کلومیٹر تقریبا جانا اور آنا ملا کے یعنی ایک طرف سے جانا بائیس کلومیٹر گئے بائیس کلومیٹر آئے قصر ہو جائے گا یہ ایک صورت ہوئی دوسری صورت یہ ہوئی کہ نہیں ایک جانے کے اور آنے کے دو الگ الگ راستے ہم نے اختیار کیے ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے لیکن دونوں ملا کے چوالیس کلومیٹر ہو جاتے ہیں تب بھی نماز بھی قصر ہوگی اور روزہ بھی قصر ہوگا یعنی میرا گھر سے نکل کے گھر واپس آنا یہ چوالیس کلومیٹر بن جائے تو میرا یہ سفر کہلائے گا اور میری نماز بھی قصر ہوگی اور میرا روزہ بھی قصر ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک شارٹ روزہ سے جاتا ہے اور بڑے راستے سے واپس آتا ہے ایک طرف مثلا پندہ کلومیٹر گئے اور دوسری طرف ہم تیس کلومیٹر چلے گئے واپسی کا راستہ لمبا لے لیا کسی کام سے تو اس صورت میں بھی قصر ہو جائے گا یہ ایک بنیادی شرط ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اس میں جو بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ چوالیس کلومیٹر کہاں سے جوڑے جائیں گے کس جگہ سے میں اپنے میٹر کو زیرو پہ کروں گا یہ اہم مسئلہ ہے جس کے لیے سب سے آسان زبان میں یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ میری رہائش کا جو شہر ہے اس شہر کے اندر میں نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا محلوں سے گزرتا رہا دھیرے دھیرے شہر کے کنارے پر پہنچا اور شہر کے مکانات ختم ہو گئے شہر کی آبادی ختم ہو گئی وہاں سے میں زیرو کر دوں گا اپنے میٹر کو یہاں سے جوڑا جائے گا اور اس کے بعد جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی جہاں آبادی شروع ہوتی ہے وہاں دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے اس طرح سے یہ فاصلہ اگر چھوالیس کلومیٹر بنتا ہے تو قصر ہوگا ورنہ قصر نہیں ہوگا موسیقی